تو یہاں پہ جو کچھ ہوا اور جس جس نے قربانیاں دیں پوری سیول سوسائیٹی نے میڈیا نے پولیس نے ہر ایک نے قربانیاں دیں جس کے بعد امن قائم ہوا پچھلے سال اس میں امن میں تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ اس میں بہتری آتے گئے ابھی اس سال آپ کو بھی اس کا علم ہے اخباروں کے اندر انٹرنیٹ کے اندر اس کا کوریج کافی آتا رہا ہے کہ جس میں تھوڑا سا یہاں پہ فورس لیولز کو ایڈجسٹ کیا گیا جس کے بعد یہاں سے کچھ ہیڈکوارٹر نکلے کچھ ہیڈکوارٹرز کی ری ایڈجسمنٹ ہوئی الحمدللہ ہم اس سٹیج سے آگے گزر گئے ہیں اور اس کو گزرے ہوئے بھی ابھی ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا جلوں کہ جب یہ چیز آنے شروع ہوئی تو چند ایک چیزیں جو کہ انٹرنیٹ کے اندر کچھ کچھ ہمیں بھی دائیں بائیں سے خبریں ملنی شروع ہوئیں کہ جی طالبان نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ان کے لیے موقع آ رہا ہے کہ یہاں سے فوج شاید نکل رہی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہاں پہ آ کے اپنی کروائی دوبارہ شروع کریں گے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے گاہے بگاہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ آ کے غلط کام کرنے کی وہ ان کی خواہش سوات کے اندر انشاءاللہ پوری نہیں ہوگی اور یہ کلیر لی میں آپ کے ذریعے سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھی سوات کے عوام پہ رحم کریں یہاں پہ امن سکون قائم ہو چکے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں تو اس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی یہ اس چیز کا بھی میں یقین دلا دینا چاہتا ہوں اور اس میں ساتھ ساتھ جیسے وہ کوشش کریں گے ان کا نقصان زیادہ سے زیادہ بڑھتا جائے گا سب سے بہتر ان کے لیے راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ برائے میرے پانے اپنی جو غلط خیالات غلط کام اس کو ختم کریں لیکن یہاں پہ سوات کے اندر غلط کاروائی یا دہشتگردی قطن اکسیپٹیبل نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باہر سے جب لوگ سوات کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہاں پہ سیکیورٹی فورسز یا باقی جو ادارے ہیں وہ ان کو اس طریقے سے نظر آتے ہیں اس طریقے سے پانی کے اوپر بتخ نظر آتی ہے کہ بڑے پرسکون طریقے سے وہ تیر رہی ہے لیکن جو چیز نظر نہیں آتی وہ اس کی ٹانگیں ہیں جو کہ پانی کے اندر چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تیر رہی ہوتی ہے تو جو سطح سے جو نیچے کام ہو رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں نہ ہی میرے خیال میں نظر آنے چاہیے لیکن ایک چیز میں آپ کو یقین دلا دوں کہ کافی ساری ٹانگیں جو ہے وہ پانی کے اندر چل رہی ہیں اور انشاءاللہ جو یہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہے یہ پہلے سے بہتر ہوگی دوہزار گیارہ کے آخر پہ انشاءاللہ یہ اس سے بھی مزید بہتر آپ خود دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انجیوز کافی ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس مختلف جگہوں کی اوپر شروع کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ سٹریمز ایسی ہیں جو کہ فوج ڈریکٹلی خود بھی ایکسیکیوٹ کر رہی ہے جس میں بیسیکلی زیادہ جو ہماری ایفرٹ ہے وہ ہے کہ سڑکوں کو کھلا کرنا بہتر بنانا بریجز اس طریقے کے کافی سارے کام ہیں جو کہ فوج خود بھی کر رہی ہے جس میں یو بریج کی اوپر جو کام شروع ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو پتا ہوگا اس کا اس کے علاوہ کانکریٹ ٹرمز کے اندر پچھلے سال تقریباً فلڈز کے بعد بارہ ہزار ٹن کے قریب راشن جو تھا وہ ٹرانسپورٹ ہوا اور جو کہ تقسیم کیا گیا لوگوں کے پاس ایک لاکھ پچپن ہزار پیشنٹس کو میڈیکل سپورٹ پہنچائی گئی اس کے علاوہ تئیس سو کے قریب گھر جس کے اندر کچھ گھر جو ہیں وہ فوج نے ڈیریکٹلی تعمیر کیے ہیں کچھ جو ہیں وہ انجیوز اس کے اندر انہوں نے ہیلپ کی ہے تقریباً دو ہزار تین سو کے قریب گھر جو ہیں وہ مختلف طریقے کے وہ مکمل ہوئے ہیں اس کے علاوہ ترتالیس کے قریب بریج جو ہیں ان کو مکمل طور پہ تعمیر کیا گیا یا ان کو پارشلی آرگنی صرف اس کے علاوہ کافی ایسی ہیں جن کے اوپر سین و بھی کام کر رہے ہیں اور مختلف سٹیجز میں جس میں کچھ کی ٹینڈرنگ ہو چکی ہے کچھ پہ برٹمنٹس بن رہی ہیں کچھ پہ بریجز ان کے آ رہے ہیں لیکن یہ فورٹی تھری جو ہیں یہ صرف وہ ہیں جو کہ آرگنی کی ہیں ہائیڈل پاور پروجیکٹس یہ پھر یہ ایک ایسا ایریا ہے جو کہ بڑا انٹریسٹنگ ہے جس میں آپ کو شاید تھوڑی سی حیرانی ہوگی کہ پچھلے مہینے تک جو ہم نے پروجیکٹس آرمی نے جو کمپلیٹ کیے تھے اس سے تقریباً پانچ سو سینٹیس کے بھیے بچھلی جنریٹ ہو رہی ہے فائل تھرٹی سیون کے بھی ہے جی اور تقریباً اکتیس گاؤں چھوٹے بڑے ایسے ہیں کہ جن کو ان پروجیکٹس کے ذریعے بجھلی پہنچائی گئی ہے جب چھوٹے بڑے پروجیکٹس کو ہم اکٹھا کریں تو تقریباً آٹھ سو سے اوپر پروجیکٹس ایسے ہیں جن کی اوپر کام ہو چکا ہے جس میں ایڈوکیشن، پبلک ہیلتھ، کمینیکیشنز اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے میوسپل سروسز کے جو کام ہیں سب ملاکے آٹھ سو سے اوپر کے قریب پروجیکٹس ایسے ہیں جن کی اوپر کام ہوئے The Spirit of Swat کے نام سے آپ کو پہلے بھی برگیٹ مانڈا صاحب نے تھوڑی سی بریفنگ دی ہوگی اور اس میں بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ Swat کی اپنی جو سوشل اور اکنومک لائف ہے اس کو ریوائیو کیا جائے اس کو جس جگہ پہ یہ ہے یہاں سے اٹھا کے اس کو بہتر لیول کے اوپر لے کے جائیں اس کا طریقہ بھی سوچا گیا اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک کہ باہر Swat سے باہر باقی پاکستان کے اندر ہم Swat کو لے کے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں پہ یہ یہ چیزیں ہیں اور وہاں پہ یہ کام ہو رہے ہیں وہاں پہ امن ہے سو پہلی کوشش یہ ہوگی کہ یہ چیز ان کو بتائی جائے اس کے بعد اسی کے ساتھ لنک چیز یہ ہے کہ جب یہ چیز ہم کامیابی سے مکمل کر لیں تو پھر پاکستان جو ہے اس کو Swat کے اندر لائے جائے ٹھیک ہے کیونکہ جب tourist یہاں پہ آئے گا تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ tourism کے ساتھ بہت زیادہ vendor industries ایسی ہیں جو کہ لنکٹ ہیں tourist آئے گا hotel چلے گا hotel چلے گا اس کے اندر employment آئے گی employment آئے گی گاڑیاں آئیں گی workshop والے کا کام چلے گا tire والے کا کام چلے گا یہاں پہ دکان سے سبزیاں جائیں گی گوشت جائیں گے مطلب بہت زیادہ اس کے ساتھ linked industries ہیں جو کہ چلنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ اس سال سیدو شریف ایرپورٹ کو چلو کیا جائے اس سلسلے میں سیکٹری دفاع جو ہیں وہ خوازہ خیلہ میں تشریف لائے تھے ان سے بھی میں نے request کی ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے وہ on board ہیں کچھ سیدو شریف ایرپورٹ کے اندر کام شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ ڈی جی اے ایس ایف سے بھی میں نے request کی تا کہ وہ بھی اپنا کام ساتھ ساتھ شروع کریں تو وہ بھی اس کے اوپر چل پڑیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی یہ چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو سیدو شریف ایرپورٹ مجھے امید ہے کہ وہاں پہ پروازیں شروع ہو جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ قبل میں آپ سب کو پتہ ہے گالف کورس تھا جو کہ بڑا مشہور سواد کا گالف کورس تھا پورے پاکستان کے اندر تو اس دفعہ ہماری کوشش بلکہ شروع ہو چکی ہے کہ اس کو بھی ہم ان گرمیوں سے پہلے ہم اس کو چالو کریں تاکہ وہ بھی تورسٹ کے لیے ایک attraction جو ہے وہ اپنی جگہ پہ چلنی شروع ہو جائے کالام روڈ کا مسئلہ تھا وہ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہے وہاں پہ روڈ open ہے لیکن 4x4 کے علاوہ باقی گاڑیوں کو جانا مشکل ہے روڈ میں کئی ایسے پیچس ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں ٹرافک کے لیے اس پہ بھی ہماری کوشش تھی کہ اس کی diversions ہم نیچے لاکے تاکہ کار کے جانے کے قابل ہم اس کو بنا سکیں مقصد یہ تھا کہ اس کو ٹورسٹ سیزن شروع ہونے سے پہلے ہم اس کو اس حالت میں لے آئیں کہ کار جو ہے وہ کالام تک پہنچ سکے سو اس کے اوپر بھی کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی آپ بہتری وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب سے میں نے روکویسٹ کی تھی کہ دریا کے جو ریور ٹریننگ ورکس ہیں اس کے لیے مدین سے لے کے نیچے چکدرہ تک تاکہ کچھ ایسے گاؤں ہیں جو کہ آپ کو علم ہے بلکل دریا کے اوپر تھے جہاں پہ کہ فلٹ کی وجہ سے کافی ان کا نقصان ہوا اس کے علاوہ کافی ساری زمین ایسی تھی جو کہ اگری کلچر لینڈ تھی اس کا بھی کافی نقصان ہوا ہے تو مقصد یہ تھا کہ ایک تو اگر یہ والے ورکس جو ہیں یہ والے اگر ہم کر لیتے ہیں تو ایک تو جو گاؤں اور جو زمین اس کا نقصان بند ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چیز بن جائے گی تو اس روڈ یا ٹریک کا ہمیں پائدہ ہو جائے گا کہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ٹریک بھی بنا سکیں گے اس کے اوپر بھی انہوں نے اگری کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام جلدی شروع ہو جائے گا کرڈٹ کالج کا آپ کو علم ہے کہ کرڈٹ کالج گولی باگ کے اندر بن رہے ہیں اس کی اوپر کافی سارا کام ہو چکا ہے اس کے فنڈز یوں ہیں انشاءاللہ وہ بھی چند دنوں تک مل جائیں گے تو اس کے بعد باقی جو اس کی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گی مقصد اس میں یہ ہے کہ اس سال 11 گریڈ جو ہے اس کے لیے ہم ایڈمیشن کڈٹ کالج کے اندر اوپن کریں گے اور اس کے بعد اگلے سال جو ہے اس طریقے سے کرتے کرتے چار سال کے بعد پھر اس کے بعد اس کی انٹری کلاس ایٹ سے شروع ہو جائے گی چار سال میں کیونکہ چار سال کے اندر جو ہیں وہ کلاسز ہماری فل ہو جائیں گی اوپر تک سو اس کا مقصد چار سال کے بعد ہمارے پاس کیٹڈ کالج کے اندر پانچ کلاسز ہو جائیں گی اور انٹری پھر ہم نیچے سے شروع کر دیں گے ایٹھ کلاس سے آغاز اس سال ہوگا آغاز اس سال انشاءاللہ نہیں کلاس 11 سے اس سال کلاس 11 سے ہم شروع کریں گے اور جو ٹوٹل کلاسز ہیں وہ پانچ ہوگی کلاس 8 سے کلاس 12 تک سو یہ اس کا کمپلیٹ جو ہے وہ اکیڈیمک کوریج ہوئے گا آپ کی انٹریسٹ کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو 33 فیصد ویکنسیز ہیں وہ مالاکنٹ ڈویشن کے لیے 33 فیصد ویکنسیز خیبر پختون خواہ مائنس مالاکنٹ اور 34 فیصد ویکنسیز جو ہیں وہ باقی پاکستان کے لیے مائنس خیبر پختون کا سو یہ ویکنسیز کی تقسیم ہوگی کڈیٹ کالیج کے اندر اچھا اس کے علاوہ پولیس اور لیویز کی ٹریننگ جو ہے وہ شروع ہے ابھی ایڈ پریزنٹ تین جگہوں کے اوپر پولیس اور لیویز کی ٹریننگ آرمی کر رہی ہے اس سال ہماری کوشش ہے تقریباً نو سو کے قریب پولیس اور لیویز کی ٹریننگ مکمل کر کے ان کو واپس پولیس فورس کے اندر شامل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے جس کو روشنی کا نام دیا گیا ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ بچیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے مختلف ٹاؤنز کے اندر وکیشنل ٹریننگ سینٹرز قائم کیا جائیں جس کے اندر چار پانچ چیزیں شامل ہیں ہر ایک وکیشنل سینٹر کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ سلائی کا کڑائی کا اس کے علاوہ کچھ اس کے علاوہ بھی کورسز ہیں وہ ان کو کرائے جائیں مختلف ڈیوریشن کے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں ڈاکٹرز کو شامل کر کے ہائی جین میڈیکل کے لیکچرز اور وہ والی چیزیں اس میں جو ٹوٹل ہے وہ پچیس وی ٹی سیز ہم ہم نے پلان کیا ہے جس میں سے زیادہ تر ہو چکی ہیں کچھ اس میں سے انشاءاللہ آنے والے چاند دنوں کے اندر اندر وہ بھی بن جائیں گی تو یہ پورا تقریباً نیٹ ورک ہمارا ہو جائے گا کہ جس میں بچیوں اور عورتوں کے لیے موقع ہوگا کہ وہ آکے اس چیز کی ٹریننگ حاصل کر سکے اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے ان کے لیے بھی آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے شہروں کے اندر ٹاؤنز کے اندر سواد کے اندر جو ہے پوزیٹیو ایکٹیوٹی کے لیے مواقع اتنی زیادہ نہیں ہے سو کوشش کی گئی ہے کہ کمیونٹی سینٹرز کو قائم کیا جائے جس میں چھوٹی سی لائبریری جمنیزیم کوشش ہوگی اگر اس کو کسی سٹیڈیم یا گراؤنڈ کے ساتھ لنک کر کے بیٹھنے کا موقع ملے گپ شپ لگانے کا موقع ملے ہیلڈی ایکٹیوٹی کا موقع ملے سو اس کو بھی ہماری کوشش ہوگی کہ جہاں تک کوشش ہم کریں گے کہ جتنا ہم اس کو پھیلا سکیں اتنا ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پارکس کچھ بن گئے ہیں کچھ پہ انشاءاللہ کام ہوگا تاکہ خوبصورتی بھی ہو علاقے کے اندر لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان نسل ہے اس کو باہر جا کے بیٹھنے کا اور صحت مند ایکٹیوٹی میں انگیج ہونے کا موقع مل سکے اس کے علاوہ اور کچھ ایسی مسلینیس قسم کی ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ یہ اس پورے اوورال کونسپٹ کے اندر اندر ہم اس کو آگے چلائیں گے لیکن on the whole جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس کو مختصر کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سیکیورٹی سیکیورٹی کی اوپر کوئی کامپرومائز نہیں ہے اور انشاءاللہ نہ ہی ہوگا لیکن اس میں ایک اچھی چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی اور آگے آپ دیکھیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ روڈ کے اوپر کافی سارے سپیڈ بامپس غائب ہو گئی ہیں کافی ساری چیک پوسٹیں ختم ہو گئی ہیں سو ہماری کوشش ہوگی کہ سیکیورٹی کو ہم اس طریقے سے افیکٹیو کریں کہ عوام کی مشکل تھوڑی کم ہو لیکن سیکیورٹی زیادہ افیکٹیو ہو اور سیکیورٹی وہاں پہ زیادہ ہو جہاں پہ ضرورت ہے اور کچھ چیزوں کا میں نے ذکر کیا ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ وہاں پہ اگر پہلے سے ایک جوان تھا تو وہاں پہ ابھی آپ کو پانچ نظر آئیں گے سو یہ میں ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں جو اس غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی یہ شاید یہاں سے فوج جا رہی ہے یا یہاں سے فوج کم ہو رہی ہے سو جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہ کم کی بجائے وہ زیادہ فوج دیکھیں گے ٹھیک ہے سو اس طریقے سے بھی ہم وہ تھوڑا سا کانسیپٹ کو ٹھیک کر رہی ہیں کہ سمارٹلی فوکسٹ سیکیورٹی کی اپلیکیشن اس کے نیچے سیکیورٹی کے نیچے یہ پھر ساری ڈیولپمنٹ کی کاروائیاں ہیں جس کے اندر کمیونکیشن کمیونکیشن انفرسٹرکچر ہیلت ایڈوکیشن سوشل ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی سو کوشش یہ ہے کہ سارے کے سارے ایریاز کو تچ کر کے اون دہ ہول جو ہے سوسائیٹی کے اندر آپ وزیبلی ڈیفرنس فیل کریں فرق محسوس کریں کہ بھی دو ہزار دس سے دو ہزار گیارہ میں ایک سال کے اندر اندر ہم یہاں سے چل کے بہت آگے تک پہنچ چکے ہیں